دوستو اگر بھارتی اتحاس پر گوھر فرمایا جائے تو اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ویر یدھاؤں کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے راجی اور عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤں پر لگاتی آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بھارتی یدھا کے زندگی کے بارے میں جس نے اپنے راجی اور اپنی رانیوں کے عزت کو بچانے کے لیے مغلوں کی لاکھوں کی سینہ سے لوہا لے لیا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس جیسا یدھا نہ تو اس بھارت بھومی پر ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھومیا جی مہاراج کے بارے میں جنہیں سیہر دیو سانکھلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتحاس کاروں کا دعویٰ ہے کہ سیہر دیو جی پورے بھارتی اتحاس میں ایک ماتر ایسے یدھا ہوئے ہیں جو کہ اپنا سر کٹنے کے باوجود بھی کیول اپنے دھڑ کے سہارے مغلوں سے یدھ میں لڑتے رہے تھے ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات سن کر آپ لوگوں کو بلکل بھی یقین نہ ہو رہا ہو لیکن یہ حقیقت ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ سیہر دیو جی ماں بھاوانی یعنی چامنڈا ماتا کے بہت بڑے بھاکت تھے اور انہیں ماں چامنڈا سے آشرباد کے روپ میں یہ وردان ملا ہوا تھا کہ ان کے جیسا یدھا نہ تو اس بھارت بھومی پر ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا یہی وضع ہے کہ سیہر دیو جی ماں چامنڈا کے آشرباد سے بنا سر کے کیول اپنے دھڑ کے سہارے مغلوں سے یدھ لڑ پائے تھے دوستو اگر آپ ان کے بارے میں وستار سے جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو بتا دیں کہ سیہر دیو جی کا جن سال بارہ سو اکتر کو ناغور جلے میں موجود رونڈ نام کے ایک گاؤں میں ہوا تھا جسے پراشین کال میں تامبہ وطی کے نام سے جانا جاتا تھا اور اب اس کا نام بدل کر کوئلا پاٹن نگری رکھ دیا گیا ہے دوستو سیہر دیو جی کے پتا انت راج جی کوئلا پاٹن نگری کے راجہ ہوا کرتے تھے اور جب سیہر دیو جی کا جن ہوا تھا تو ان کی ماتا سولنکی رانی نے بچے کے نام کرن کے لیے محل میں ایک جوتشی کو بلایا تھا جب ماتا سولنکی نے جوتشی سے ان کے بارے میں یہ پوچھا کہ آگے جیون میں ان کا بھوشش کیسا رہے گا تو جوتشی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ بھوشش میں ایک ایسا شورویریو دھا بنے گا جس کی بہادری کے قصے جگ ظاہر ہوں گے اور آگے آنے والے سمیں میں لوگ اس کی پوچھا کریں گے اس کے بعد جوتشی کے بتایا نصار ہی بچے کا نام سیہر دیو سانکھلا رکھا گیا دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ سیہر دیو جی کو بچپن سے ہی آستر شستر اور یدھ میں کافی زیادہ دلچسپی تھی اس لئے وہ ہمیشہ ہی شستر ودیہ کا دھین کرتے نئی نئی شستر کلائیں سیکھا کرتے تھے ایک بار کی بات ہے جب سیہر دیو جی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے سبھی منتریوں سے یہ سوال کیا کہ میں کس دیوی یا دیوتا کی پوجا کیا کروں جو کہ ہمیشہ ہی میرے ہر یدھ میں سہائتہ کر سکیں تب منتریوں نے مل کر سیہر دیو جی کو یہ سلاح دی کہ وہ ماں بھوانی یعنی چامنڈا ماتا کی پوجا کیا کریں پھر اپنے سبھی منتریوں کی بات مان کر سیہر دیو جی نے چامنڈا ماتا کی پوجا کرتے ہوئے انہیں پرسند نہ کیا اس کے بعد سیہر دیو جی کو چامنڈا ماتا سے یہ وردان ملا کہ ان کے جیسا شور ویر یدھا اس بھارت بھومی پر کبھی دوبارہ جنم نہیں لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی یدھ میں بڑے سے بڑا یدھا بھی ان کا سامنا نہیں کر پائے گا دوستو جب سیہر دیو جی کا ویواہ پانچ رانیوں سے ہوا تھا تو اس وقت دلی پر علاؤدین خل جی کا شاسن ہوا کرتا تھا اور اس نے اپنے شاسن کال کے دوران یہ پرتھا چلا رکھی تھی کہ جب بھی کسی راجہ کا ویواہ ہوتا تھا تو وہ اس کی پتنی کی ڈولی کو اپنے محل میں بلوا لیتا تھا پھر جب اس رانی سے اس کا من بھر جاتا تھا تو وہ رانی کو واپس راجہ کے محل بھیج دیتا تھا علاؤدین خل جی کو جب سیہر دیو جی کی پانچوں رانیوں کی خوبصورتی کے بارے میں پتا چلا تو اس نے سیہر دیو جی کو ایک پتر کے جریے سندیش بھیجا کہ وہ اپنی رانیوں کی ڈولی کو سیدھے اس کے محل بھیجوا دے نہیں تو یدھ کے لیے تیار ہو جائے علاؤدین خل جی کے پتر کو پڑھنے کے بعد سیہر دیو جی نے یدھ کرنا صحیح سمجھا اور اپنے منتریوں سے کہا کہ میں کسی بھی ہندو لڑکی کو مسلم بادشاہ کے حوالے نہیں کروں گا اس کے بعد سبھی منتریوں نے مل کر سیہر دیو جی کو سمجھایا کہ علاؤدین خل جی کی فوج کے سامنے ہماری سینہ بہت چھوٹی ہے اب ایسے میں ہماری سینہ علاؤدین خل جی کی سینہ کا سامنہ بھلا کیسے کر سکتی ہے جس کے بعد سیہر دیو جی نے سبھی کچھ جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں علاؤدین خل جی کی فشال سینہ سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ میں خود اکیلا ہی اس کی فشال سینہ کا سامنہ کرنے کی شمطہ رکھتا ہوں کچھ دیر بعد سبھی منتریوں نے مل کر سیہر دیو جی کو سمجھایا کہ اس یدھ سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اگر یدھ ہوا تو اس میں لاکھوں لوگ بے موت مارے جائیں گے پھر منتریوں نے سیہر دیو جی کو یہ سجھاپ دیا کہ وہ محل کے کسی داسی کو رانی بنا کر علاؤدین خل جی کے محل میں بھیج دیں اور جب سیہر دیو جی نے اپنی ایک داسی کو علاؤدین خل جی کے محل میں بھیجا تو اس نے اس داسی کی خوبصورتی پر پگل کر اس سے نکاح کر لیا جس کے بعد وہ داسی علاؤدین خل جی کے ساتھ اس کی بیگم بن کر رہنے لگی کافی سمجھ بیٹنے کے بعد جب داسی علاؤدین خل جی سے گروتی ہو گئی تو اسے زوروں سے پیٹ درد شروع ہونے لگا اس کے بعد علاؤدین خل جی نے بچے کو پیدا کرنے کے لیے خکیم کو بلایا لیکن خکیم آنے کے باوجود بھی بچے کا جنم نہیں ہو پا رہا تھا اس دیر بعد علاؤدین خل جی کی سبھی رانیوں نے اس داسی کے پاس آ کر یہ پوچھا اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی تمہارے بچے کا جنم کیوں نہیں ہو پا رہا ہے تب اس داسی نے کہا کہ مجھے کوئلہ پاٹن نگری میں موجود شیوکنڈ کا جل لا کر پلا دو تب ہی میرے بچے کا جنم ہو گا جب علاؤدین خل جی کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے سبھی سینکوں کو تورن تھی کوئلہ پاٹن نگری میں شیوکنڈ کا جل لانے کے لیے بھیجا علاؤدین خل جی کے سینکوں کے کوئلہ پاٹن نگری پہنچنے تک کافی رات ہو چکی تھی جب وہ شیوکنڈ کے پاس پہنچے تو وہاں کھڑے ہوئے پہرے داروں نے انہیں شیوکنڈ کے جل کے بجائے نالی کا پانی بھر کر دے دیا اور کہا کہ یہ پانی شیوکنڈ سے ہو کر ہی آتا ہے جس کے بعد سینک اس پانی کو لے کر اپنے محل واپس چلے گئے جب داسی نے سینکوں دوارا لائے گا اس پانی کو پیا تو وہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے سائی سلامت بچے کو جن بھی دے دیا لیکن پانی پینے کے بعد اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تب اس نے سینکوں سے یہ پوچھا کہ وہ یہ پانی کہاں سے لائے ہیں سینکوں نے داسی کو یہ جباب دیا کہ انہیں یہ پانی شیوکنڈ کے پہرے داروں نے دیا ہے اور کہا کہ یہ پانی شیوکنڈ سے ہی آتا ہے داسی ان پہرے داروں کی یہ ساری حرکت سمجھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اگر وہ اس محل کی رانی ہوتی تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا دوسری طرف علاؤدین خلجی اس بچے کے جنب سے بہت زیادہ خوش تھا اور جب وہ اس داسی سے ملنے اس کے قمرے بھی گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی جس کے بعد علاؤدین خلجی نے اس داسی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو تب داسی نے علاؤدین خلجی کو سارا سچ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اس محل کی رانی نہیں بلکہ داسی ہے اور سیہر دیو جی نے ان کے ساتھ چھل کیا ہے علاؤدین خلجی یہ سب جان کر بہت کرودیت ہو جاتا ہے اور یدھ لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے لیکن اس کی بیٹی اس کے بعد علاؤدین خلجی سیہر دیو جی کو اپنے دلی دربار میں بلواتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری رانیاں بہت خوبصورت ہیں تو کم سے کم ایک بار مجھے ان کا چہرہ تو دیکھنے دو لیکن سیہر دیو جی خلجی سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری پرچھائیں بھی اپنی رانیوں کے اوپر نہیں پڑھنے دوں گا علاؤدین خلجی سیہر دیو جی کی یہ بات سن کر بہت کرودیت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یدھ کے لئے تیار ہو جائیں سیہر دیو جی کوئلا پاتن آ کر یہ ساری باتیں اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں لیکن ان کے بھائی اس یدھ میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں پھر سیہر دیو جی چامنڈا ماتا کے مندر جا کر ان کی پوجہ کرتے ہیں اور اپنا سر کاٹ کر ان کے چنڈوں میں رکھ دیتے ہیں جس کے بعد چامنڈا ماتا پرکٹ ہو کر انہیں یدھ وجہ کا وردان دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا کٹا ہوا سر اپنی ماتا کے ہاتھوں میں دے کر یہ کہہ دینا کہ جب تک تم یہ یدھ نہیں جی جاتے ہو تب تک تمہارا کٹا ہوا سر کہیں بھی نہ رکھا جائے سیہر دیو جی جب یدھ لڑنے کے لیے یدھ بھومی میں جا رہے تھے تب ان کی سبھی رانیوں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس یدھ میں آپ ویر گتی کو پڑاپت ہو جائیں اس لئے ہم سبھی کا سر بھی کلم کر دیجے جس کے بعد سیہر دیو جی نے اپنی پانچوں رانیوں کا سر کٹ دیا اور آج بھی ان رانیوں کے خون کے نسان محل پر بنے ہوئے ہیں جب علاؤدین کھل جی نے کوئلا پاتن نگری پر حملہ کیا تو اس نے سیہر دیو جی کو بنا سر کے دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم میری سینا کا کچھ بھی نہیں اکھار سکتے جس کے بعد سیہر دیو جی نے چامنڈا ماتا کا حوان کیا اور ان کے آشروعات سے علاؤدین کھل جی کہ پوری سینا کو تیس نیس کر کے رکھ دیا جب علاؤدین کھل جی نے دیکھا کہ سیہر دیو جی اس کی سینا پر بھاری پڑ رہے تھے تو آخر میں اس نے سیہر دیو جی کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگی جس کے بعد سیہر دیو جی نے اس کی داری موچ کاٹ کر اسے چوڑی اور چنری پینا دی اور واپس دلی بھیج دیا ایسے دوستو کومنٹ کر کے بتائیے کہ سیہر دیو جی کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو پہلے سے پتا تھی یا نہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں دھنیواد